بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ندیب امید ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیرے سے ہوں گے تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ایمپریس مارکٹ کے اندر اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایڈمنسٹریٹر سیفر رحمان صاحب اور سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروجمنٹ یہ امران راجکوت صاحب یہاں تشویر فرمائیں یہاں کیا کام ہو رہا ہے وہ تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور جانیئے تمام تفصیلات دوستو آپ کو یاد ہوگا ایمپریس مارکٹ پر بے انتہا تجاویزات تھیں جن کا خاتمہ کیا گیا تھا اور کراچی کی تاریخ کیا یہ سب سے بڑی کاروائی تھی تجاویزات کے خلاف جو کہ کیمسی نے کی تھی اس کے بعد اس کو اصل شکل میں بھال کیا گیا تھا انگریزوں کے دور کے بنائی گئی یہ ایمپریس مارکٹ انتہا ہی دلکشت اس کے نظارے اور اب تقریباً تین یا چار سال پانچ سال کے بعد اس کے پر دوبارہ اس کی جو منٹرنس کا کام ہے وہ کیمسی نے شروع کیا ہے اور نازعباد فائی بگریٹ اسٹیشن سے سب سے بڑی مشین جو کہ ریسکیو کرتی ہے لوگوں کو اس کو یہاں بلوائے گیا ہے کیونکہ ایمپریس مارکٹ کا ٹاور کافی اونچا ہے اس مشین کا استعمال کیا جائے گا یہ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے ٹائر اس وقت اوپر ہیں کیونکہ اس کی بیسمنٹ زمین پر لگی بھی ہے اور اس کی جب بیسمنٹ بہار نکل کے زمین پر فانڈیشن اس کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کے ٹائر اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر مشین جو ایکرین جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے جدید طرف پر مشتمل یہ مشین جو کہ ناظر بات 5.8 اسٹیشن پر موجود ہے وہاں سے یہ بلوائی گئی ہے اور کلر کرنے کے سلسلے میں اور یہ کیمسی کا ایک اچھا اقدام ایمپریس مارکٹ کو دوبارہ سے کلر کرنے کے لیے اور اس وقت ادان ہو رہی ہے تو ادان کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں ویڈیو کو بھی ہم یہی سٹاپ کرتے ہیں ادان کے بعد ہم دوبارہ آپ سے مخاطب ہیں کیمسی کا انتہائی اچھا اقدام ایمپریس مارکٹ پر دوبارہ سے منٹرنس کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ادایت نیو ایڈمنسٹریٹر سیفر ریمان صاحب کے ادایت پر کی جاری ہے اور اس میں کیمسی کا عاملہ شامل ہے یہ آپ مشین دیکھ سکتے ہیں اس کا آپریٹر بھی موجود ہوتا ہے جو اس کو آپریٹ کرتا ہے اب یہ کرین جو ہے اوپر کی طرف جائے گی یہ دیکھیں آپ چیدید طرف پر بنائی گئی یہ کرین جو کہ لوگوں کو ریکسکیو کرتی ہے اور اس کا آپریٹر بقائدہ موجود ہوتا ہے اور سیفٹی کے تمام انتظامات اس میں موجود ہیں اب یہ مشین لیبر کو لے کے اوپر کی طرف روا ہوگی اس کے ساتھ یہ آپ جھنڈا بھی دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا رخابہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر جب مشین جاتی ہے کرین تو چیلے جو ہے وہ حملہ کرتی ہیں کیونکہ اکسرو پشٹر ہمارے بھی جب ڈراؤن اوپر کی طرف جاتا ہے تو چیلوں سے ہمیں ڈراؤن کو بچانا ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں یہ جھنڈے کو ایک بندہ جو ہے وہ ہلا رہا ہوتا ہے اور چیلوں کو اپنی طرف آنے سے روکتا ہے اس وقت مشین جو ہے وہ اوپر کی طرف روا ہے یہ تمام مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیبر کو لے کے مشین جو ہے آپریٹر جو ہے وہ کرین اس کو اوپر لے کے جاری ہے لیبر کو اور پھر اس کے بعد یہاں کام شروع کیا جائے گا دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرین کے اوپر پہنچنے پر چیلے اردگرد آنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ جھنڈا ایلانا شروع کر دیا اب ہم آپ کو یہ ویو روڈ کی جانب سے فرنٹ سے دکھا رہے ہیں انتہائے خوبصورت مناظر ہیں اور بہت خوبصورت رکھتی ہے ایپریس مارکٹ اور اس کے ٹاور کے اوپر قدر ہونا شروع ہو چکا ہے لوگ جب سکنل رکھتا ہے تو لوگ بھی کھڑے ہو کے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ تاریخ کر رہے ہیں کہ کینسی کا کام اچھے ہو رہے ہیں کراچی میں اور جیسے جیسے یہ کام مکمل ہو جائے گا جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ضرور ابھی ہم اس کرین کے نیچے آنے کا بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے اگر ہمارے جب تک یہ کرین اگر نیچے آتی ہے تو اس وقت کام جاری ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کو یہ ناغبارد فائی فگریڈ اسٹیشن سے خصوصی طور پر یہاں ایمپریس مارکٹ پر لائی گئی ہے کلر کے لیے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایمپریس مارکٹ کا ٹاور بہت ہونچا ہے اور انگریزوں کے دور کی بنائی گئی ہے بیلڈنگ انتہائی مضبوط اور خوبصورت دوستو اب کرین جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے مشین آپریٹر کرین کو نیچے کی طرف لاتے ہوئے یہ مناظر اسکرین پر آپ کے سامنے اور یہ نیچے کی طرف آ چکی ہے تو دوستو جیسے جیسے اس کا کام ہوتا رہے گا اور جب مکمل بھی ہو جائے گا یا بیچ میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دیں گے تو یہاں سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات